اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریکی ریکوڈر آج کی ویڈیو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مختلف کمینٹس آئے کریں مختلف ویڈیوز کے اندر ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ہر کمینٹس پڑھوں آپ کا ہر سوال پڑھوں اور اس کا اچھی طرح جواب دوں لیکن کچھ کمینٹس ایسے ہوتے ہیں جو میری نظر سے گزر جاتے ہیں کیونکہ مختلف ویڈیوز کے اندر ہوتے ہیں کسی کوئی ویڈیو میں نے ایک منت پہلے پوسٹ کی ہوتی اس کے اندر کمینٹس آئے پڑھے ہوتے ہیں کچھ دو تین دن کی ہوتی ہیں جو فریش ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے تو کمینٹس جلدی شو ہو جاتے ہیں لیکن جو اوڈ ہیں ان کے لئے کافی مشکل پیدا ہو جاتی ہے آپ نے بتا ہے کیا کرنا ہے کہ امیونٹی کے اندر میں آپ کوشش کر رہا ہوں کمیونٹی کے اندر آپ نے اپنے اپنے سوال یا کوئی ویڈیو کا لگاؤں گا لنک اس کے نیچے آپ کمینٹس کر دیجئے گا تاکہ میرے لئے وہ آسان ہی ہو تو آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں آج میرے پاس کافی سارے کمینٹس آئے پڑھیں تین چار پارٹ بنیں گے کچھ کی ویڈیوز کے آپ کو آج جواب مل جائیں گے کچھ کے کل ملیں گے کچھ کے پرسوں ملیں گے پھر بھی اگر رہ جاتے ہیں تو آپ نے مجھے کمینٹس کر کے بتانا ہے کہ بیجن ہمارا یہ سوال تھا اور رہ گیا ہے اور کافی سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چینل سبکرائب کر دیا تو شکریہ بیجن آپ نے چینل ہمارا سبکرائب کیا اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیا گرے تاکہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہم کو فیدہ ہو چاہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے کریں یا ویسے کر دیں گے ویسے اگر لنک کے ترو کریں گے مجھے زیادہ فیدہ ہوگا اور ویسے کر دونڈوڈ کر کریں گے تو آپ کی مرضی تو پہلا کمینٹس جو پڑھتا ہوں میں پہلا کمینٹس ہے رانا شبیر افیشل ہے یار آپ کا چینل سبکرائب کر دیا ہے شکریہ بجن اگر فارمیسی میں کو ایک دفعہ فیل ہو جائے کیا دوبارہ داخلہ لینا پڑے گا تو بھائی پوچھ رہے کہ اگر بھی کٹیگری میں یا فارمیسی ٹکنیشن میں فیل ہو گئے ہوں تو دوبارہ مجھے داخلہ لینا پڑے گا دوسرا جو کمینٹس ہے محمد زبیر السلام علیکم کیا حال ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈی جی خان سے ہوں ڈیسپنسر کرنے کے لیے کتنی ایڈمیشن فیس ہے اور ڈیسپنسر کے داخلے کب جائیں گے آخر طریق کب ہے اس سال دوہزار بائس کے اور کیا میٹرک کے بعد ہوتے ہیں ملکہ ڈیسپنسر کا پوچھ رہے اس کی فیس کیا ہے اور اس کا داخلہ فیس کیا ہوتا ہے اور کتنے ایک خرچہ ہو جاتا ہے اس کی پیپر کب ہوں گے ملکہ داخلہ کب کتنا ایک خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد جاتا ہے افتاب علیہ ڈیسپنسر کی ڈگری ہے میڈیکل سٹور کے لیے کون سا کورس کروں بی فارمیسی یا اسسسٹنٹ فارمیسی پلیز گائیڈ می تو یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سی ڈگری کروں دیسپنسر تو کیا ہوا ہے اب میں یہ بھی چیزیں بتاؤں گا یہ ہیں آج کے کمیٹس ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے میری باتوں کو اور بھورا نہیں ماننا کیا کہ ویڈیو لانگ ہو چکی ہے تو بھائی جن جو پہلا سوال تھا کہ بی کٹیگری میں یا فارمیسی میں فیل ہو جاؤں تو مجھے دوبارہ داخل لینے پڑے گا تو بھائی جن آپ کیسے فیل ہوئے ہیں مطلب ایدو ہول ہوئے ہیں یا جو سپلیاں لگے ہیں مطلب آپ بہتر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے سپلیاں لگ چکی ہیں اس کے اندر جیسے میٹرک سسٹم میں ہوتا ہے آپ کی فیز ہوتی ہے ان کی ریگلر ہوتی ہے جیسے دین ازار دو ازار جو مطلب مختلف اکیڈیمی کی مختلف سکولوں کی مختلف فیز ہوتی ہیں جب بندہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سپلی کی داخلیں بھیجتا ہے پھر تیاری کرنے بھی جائے تو ویسے آپ نے ٹیچر سے ریکیسٹ کر لے کہ میری تیاری کروا دیں تو پھر وہ کوئی پیسن لیتا لیکن اس بی کٹیگری کے اندر بھی ایسے ہی ہے آپ وہی جو سپلی آئی ہیں ان کے دوبارہ سپلی والے جیسے سپلیمنٹر ایگزیم ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو ایگزیم جا سکتے ہیں اب کچھ کے جا چکے ہیں کچھ کے پیپر ہونے جا رہے ہیں کچھ کے ریزولٹ آ رہے ہیں اب آپ کو کون سا بیچ ہے مطلب آپ سپلی کے اندر جہاں آپ نے ایڈمیشن لے ان سے رابطہ کریں آپ کو فینل بیچ دیکھ کے آپ کو ٹیٹر بتائیں گے اب سپلی والے داخلوں کے وہاں پیپر دے سکتے ہیں ملہ وہاں داخلہ بھی جوا سکتے ہیں وہ جسٹ آپ کا پانچ سے چھے ہزار خرچ ہوگا داخلہ فیز کا ملہ جس میں کالج والے ایک دو ہزار زیادہ لے لیتے ہیں تو آپ کی مرضیہ جتنے دیں لیکن پانچ سے چھے ہزار جسٹ آپ کا خرچ ہوگا اس سے علاوہ کوئی خرچ آئی ہے جو دوسرا کومنٹس آ جاتا ہے کہ ڈسپنسر کہ اپنا کتنی فیز ہے کتنی ایڈمیشن فیز ہے اور ڈی جی کام میں کتنی پیوڑ کروں تو پیارے بھائی جن اس کے جو داخلے ہوتے ہیں سب سے پہلے داخل اوپن کی بات کر لوں ویسے میں یہ تمام چیزیں پرانی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پھر بھی آپ کو کمنٹس آئے تو موسٹ ویلکم آپ یہ داخلے اپنا میٹرکہ جیسے ریزالٹ آتا ہے تقریباً آگاست سبتمبر میں ریزالٹ آ جاتا ہے پہلے تو آگاست میں آدھتا آپ کرونا کی وجہ سے تھوڑا ڈیٹ کا آگے پیچھے ہوگیا مانت آگے پیچھے ہوگیا لیکن اکتوبر کے انڈ میں یا نومبر کے سٹارٹ میں اپنا ڈی جی خان کا ڈی ایچ کیو لیول ہے ہسپیٹل ہے تو وہاں جا کے داخلوں کی ڈیسپنسر کی اپلائی ہوتی ہیں آپ کے اچھے مارک ہیں تو وہاں آپ کو تقریباً 10 سے 15000 خرچ ہو جائے گا تو وہاں آپ ایزلی بھی اپنا ڈیسپنسر کا داخلہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں کہ آپ کا میرٹ نہیں بنا نمبر کم ہے کیونکہ میرٹ بھی اس دفعہ ہائی ہے ہر دفعہ ہائی ہے لگتا چار پانچ سالوں سے کیونکہ لوگ اس طرح فرجو کر رہے ہیں تو اب پیارے بھائی اس میں یہ ہے داخلہ فیس مختلف کالجوں کی مختلف فیس ہوتی ہے یہ زیادہ تر ہوتا ہے پیکج پر ملکہ دو سال کا آپ کو ڈیسپنسر کا پیکج بتا جائیں گے اس کا اتنا پیکج ہے اور اتنی فیس لگ رہی اب آپ کہیں گے کتنی فیس ہو یہ مختلف کالجوں کی مختلف فیس ہے لیکن اگر آپ نارملی کہیں آپ کا تقریباً ستر ہزار سے اسی ہزار نارملی ڈیسپنسر کا داخلہ ہو جائے گا مطلب ٹوٹل آپ کا جس میں داخلہ فیس بھی منتلی فیس بھی اڈمیشن فیس بھی یہ نارملی ہے ستر سے نوے ہزار کے اندرمیان یہ نارمل فیس ہے کوئی اچھا کالج جا تو نوے تک چلا جائے گا وہ کیسے ہوتا ہے پیکج میں جب بنوائیں گے پیکج کے بعد اگر آپ کا داس ہزار دیں یا پندرہ ہزار دیں اڈوانس تین ہزار منتلی دیں یا دو ہزار منتلی دیں تو آپ کو فاسٹر میں اس کا ہاف کلیر کرنا پڑتا ہے سیکنڈیر میں اس کا ہاف کلیر کرنا پڑتا ہے پیلے ڈیسپنسر ایک سال کا تھا اب دو سال کا ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں اس سوال بھی آپ سمجھ آگئی ہوگی یہ محمد زبیر کا سوال تھا دوسرا ہے افتاب علی میری ڈیسپنسر ہے میں فارمیسی اسسٹنٹ کروں یا بی کٹا کری کروں اب پیارے بیجن وہ آپ کی مرضی ہے لیکن فارمیسی اسسٹنٹ جو ہے ڈیسپنسر کے بعد ہوتی ہے اس کا بھائی میں جو کمنٹس کا ریت ہے کہ پیان پنتالیس ہو یا چار ہزار خرچ ہے لیکن اس تنہ خرچہ ہے نہیں ساتھ آٹھ ہزار وہاں چلانے میں لگ جاتا ہے پھر وہاں جو اسے سٹیمپ بغیرہ لگانے پڑتی ہیں وہاں پیسے جب ایکسپنس بغیرہ ہوتا ہے بورڈ میں جانے کا تو تقریباً دس سے پندرہ ہزار خرچہ ہو جاتا ہے فارمیسی اسسٹنٹ کے لیے اس میں آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا آپ نے ساتھ کی ہوئی ہے تو اس میں یہ کرتے ہیں آپ دس سے پندرہ ہزار خرچہ ہوگا لیکن اس میں مقصصہ یہ ہوتا ہے پیپر لیتے ہیں پانچ سے چھین سال لگ جاتے ہیں آپ کی جب بار ہی آتی ہے پھر اس میں فیدہ یہ ہوتا ہے ایک یا دو پیپر لیتے ہیں اس کے بعد آپ فارمیسی بی کچھ ختم کر رہے ہیں جو ان کے لئے برا ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کل کی باقی جو کمینٹس ہیں باقی جو کمینٹس ہیں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈال دوں گا فیلال کے لئے تنے اللہ لے کے باند شکریہ